موسیقی جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرید تو باہر کا ہو گیا میرے بھائی نبی کے صحابہ صحابہ تو باہر کے ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درست دے رہی کس کو اپنے خاندان میں دے رہی اے میرے خریش قبیلے والوں کیونکہ میں تمہارے قبیلے سے ہوں یا ابن عبد المناف میں تمہارے خاندان سے ہوں یا اباس اپنے عبد المطلب آپ کا بھتیجہ ہوں سکتا یا فاطمہ میری لخت جگر ہے تو میری بیٹی ہے تو پانچوں کا نام لے رہے ہیں ایک کے بعد اور بول رہے ہیں کیا کوئی چیز اللہ کے خلاف اگر اس دن آگئی اللہ سے تمہوں نے بچا سکتا کوئی نے بچا سکتا صحیح بخاری مولیوم سیکس حدیث نمبر 4771 4771 صحیح بخاری بار بار صحیح بخاری کیوں بول رہا ہوں کیونکہ پوری سنی جماعت اہلِ سنت والجماعت پریلوی دیوبندی ہنفی شافعی مالکی ہنبلی صلافی اہلِ حدیث جماعت اسلامی تبلیغی جماعت متفق طور پر یہ مانتے کہ بخاری کی ہر حدیث صحیح درجے کی ہے اس میں کوئی ضعیف ہی نہیں آسکتا تُو میرا ناشکرہ ہو گیا تُو سرکش ہو گیا تُو زندق ہو گیا تُو فاسق ہو گیا فاجر ہو گیا دنیگار ہو گیا کافر ہو گیا مشرق ہو گیا باغی ہو گیا یہ سب ہونے کے موجود پالا تھا نیکی کو برول لہتا نیکی ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیڑو اصل نیکی تو یہ ہے بلکہ پھر ہو پوری آیا تھا اس کے بعد تو بیر بولتے ہیں نیکی کو نیکی میں بھی کیسی نیکی انتہائی پیور جس میں اخلاص دل بھی ہو اور عمل بھی بالکل ویسا ہو جس پر رب راضی ہو ایسی نیکی دیکھئے نماز پڑھنا نیکی ہے لیکن اگر میں وہ صحابہ والی قیشت سے نماز پڑھنا شروع کر دیا تو پھر صحابہ کی طرح زمین فتا کرنا شروع کر دیا کمی اور کمزوری کی اس بات کی ہے عراقین تو پورے وہی ہو رہے میرے نماز کا عمل تو نیکی کا کر رہا ہوں عبرار کیا وہ ایسی نیکی ہے جو خابل خبول ہے میرے رب کو پتا نہیں میری نیت کیا ہے پتا نے وضو برابر کرانے کرا کتنی جلدی میں کرا کتنے دنیاوی خیالات میں کرا تو یہ جو عبرار کس کو بولتے ہیں عبرار بولتے ہیں ایسی نیکی کو یا ایسے نیک بندے کو جس نے نیکی اس طریقے سے کی کہ رب اس کی نیکی کو خبول کر لی اور راضی ہو گئی فجار جنہوں نے میری نافرمانی میں زمین میں دین اسلام کو بھار دیا نافرمانی میں تو نعمتیں دنا چاہ رہا تھا فجاریں بغاوت کریں میرے ساتھ لا پرواہ ہوگے میرے تعلیمات سے بے پرواہ ہوگے میرے عذاب سے فجار جو دل میں آیا کریں زمین کے اوپر جیسا چیز ہاں زندگی گزار گیا جب ان کو ان کی پڑ گئی تو نہ ان کو سود کا خیال رہا نہ جہیز کا خیال رہا نہ مہر کے حکامات معلوم رہے نہ گوشے پردے کا نہ ہیا کا نہ ہجاب کا جیسا فجار آئی ہے پھار دیئے میرے تعلیمات کے لوگ زمین کے بارے اس طرح زمین سے واپس آئے لوگ تو ہم بھی ان کے لئے تیاری کیا کر کے رکھیں جہیم ایسی آگ کہ چگو اب مزہ ہماری نافرمانی ہے اور ہم سے بغاوت کرنے کا اتنی جرت اتنے بے پرواہ ہو گئے تھے تو کیسی آگ ہے جہیم ایسی آگ بسا تم اس کے قریب بھی جگئے نہ اگر تو جس طرح روز ٹیٹ چکن ہوتا نا ہم لوگ کھاتے سو کیسا ہوتا ہونے پوری چمڑی کو تمہارے تم کو ابھی پھیکے بھی گئے اس اس کی لوس کی بھاپ اتنی بھینکہ رہے صرف خریب لے کے گئے اور تمہاری چمڑی پوری ملت کرنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سماک حسین صدیقی با حیثیت ناظیم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا آئی آر ایف کے دفتر پر آج یعنی پندرہ اپریل دوہزار باویز بروز جمعہ کو تحدل سے استقبال کرتا ہوں انشاءاللہ رمضان دوہزار باویز ایسوی یعنی رمضان چودہ سو تریالیس حجری کے اس مجلس کے آغاز کے لئے میں آئی آر ایف کے سٹوڈنٹ اور میرے چھوٹے بھائی سنان حسین صدیقی اور اس کے بعد آئی آر ایف کے ایک آر سٹوڈنٹ خاری عبد الرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے حصے کی تلاوت کرے جناب سنان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ میں سنان حسین صدیقی آئی آر ایف کا سٹوڈنٹ اور سکول میں ایٹ کلاس کا سٹوڈنٹ ہوں انشاءاللہ میں آپ تمام قربی میں سورہ انفطار سورہ نمبر بائیسی کے آیت ایک سے انیس تک کی تلاوت کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء فطرت و اذا الكواكب انتسرت و اذا البہار فجرت و اذا الخبور باثرت عیمت نفس ما خدمت واخرت یا ایہا الیانسان ما غرک بربک الكریم الذي خلقك فسواك فعدلك في ای سورة ما شاء رکبك کلا بل تکذبون بالدین و ان عليكم لحافذین كراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان العبرار لفي نعیم و ان الفجار لفي جهیم یسلونها يوم الدین و ما هم عنها بغائبین و ما عدراک ما یوم الدین سم ما عدراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والعمر یوم عزل للہ اسی کے ساتھ میں بھی تلاوت ختم کرتا ہوں و آخر دعوان الحمد للہ رب العالمين آپ سب کا میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں عبد الرحمن بن محمد عبد الرشید احمد انشاءاللہ میں قرآن مجید کا سورہ سورہ متففین سورہ نمبر تریسی کی آیت کی مکمل تلاوت کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمتففین الَّذِينَ اِذَ اکتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَذَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اَلَا يَضُنُّ أُولَئِكَ اَنَّهُمْ مَبْعُصُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ الْكِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَفِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمُ ثُمَّ يُقَالُوا هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ الْكِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمُ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي بُجُوئِهِمْ نَظْرَةً نَعِيمٌ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٌ خِتَابُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَصِ الْمُتَنَافِصُونَ وَمِذَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمُ عِيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَذَحَقُونَ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا قَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَاءِ لَضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَذْحَقُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْضُرُونَ حَلْسُوِ بَا الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفَعَلُونَ وَآخِرُ الدَّعْبَانَا أَنِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد یعنی جناب عمران صدر آئی آر ای ایف کو بیان کی دعوت دوں آپ تمام کو آئی آر ای ایف کا مختصر تعروف دیتا چلوں الحمدللہ آئی آر ای ایف یعنی اسلامیک ریسرچ اینڈ ایڈوکیشنل فانڈیشن فیبرری نائنٹی نائنٹی ایٹھ ایسوی میں خائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمرہ مسلمانوں کو خوران اور حدیث با فحم و منجر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمائن دعوت دے ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آئی آر ای ای ایف حدرباد میں سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبار میں بیانات غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود آئی آر ای ای ایف مناخت کرتا ہے الحمدللہ جناب عمران ابھی تک یو ایسے کینیڈا یوکے آسٹریلیا، نیوزیلینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائیلینڈ، آئر لینڈ، سکوٹلینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں الحمدللہ آئی آر ای ایف کے تمام کام جناب عمران پریسیڈن آف آئی آر ای ایف کی نگرانی میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ یوٹیوب ڈاٹ کام سلاش آئی آر ای ایف ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لئے سبسکرائب کیجئے اور ڈبل لائن ایٹ نائن زیرو تری ون تری سیون تری کے واتس اپ نمبر کو آپ کے پاس ایٹ کیجئے اور ہم کو ایک میسیج بھیجئے ہمارا ایف بھی پیج ہے فیس بک ڈاٹ کام سلاش آئی آر ای ایف پی او ایس ٹی ایس ماشاءاللہ جناب امران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندہ گھرے لو خاتون ہیں جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں آئی آر ای ایف کا شعب خواتین دو ہزار پانچ ایسوی سے کام کرتا ہے ہر ساٹڈے کو محترمہ امت المتین اور میری بڑی بہن محترمہ سمیہ فاطمہ کے صرف خواتین کے لئے تخریر ہوتے ہیں ہر سنڈے کو جناب امران اور خود میرے بیانات آئی آر ای ایف پر مرد اور خواتین کے لئے ہوتے ہیں الحمدللہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے تو میں آپ تمام کو یاد دلاؤں کہ آپ کی زکاة اور ڈونیشنز کے لئے آئی آر ای ایف کو دے کر جائے یا دو پہر ساڑھے تین سے ساڑھے گیارہ کے بیچ مر بیچ میں لا کر دے اور یاد رکھے کہ آئی آر ای ایف کا رمضان میں ہالیڈیس نہیں رہتے الحمدللہ اب میں میرے والد یعنی جناب امران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اردو میں درس قرآن کا سورہ انفتار سورہ متففیل پر آغاز خرے جناب امران الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابه اجمعین اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان اما بعد ربش رح لی ثدری ویسر لی امری وحلو لغدتا من لسانی یفقہ خولی میرے تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج کی ہماری نشست مختصر درس قرآن یا مختصر تفعیم القرآن کی یہ اللہ کے احسان سے سیونتھ ڈے ہے ساتویں دن ہے ساتویں نشست ہے اور جو ہم لوگ لاسٹ جو ہمارا سیشن تھا درس قرآن کا وہ سورہ انفتار سورہ نمبر ایٹی ٹو سورہ نمبر بائیس سی کی آیت نمبر فورٹین پر چودہ پر ختم ہوا تھا الحمدللہ پھر سے ایک بار پچھلے درس کی چند باتیں یاد دلاتے ہوئے اللہ کے احسان سے اللہ رب العالمین بار بار ہم کو موقع دے رہے ہیں کہ جو خرآن میں آخرت کے اوپر اللہ نے تدریز کی تعلیم دی اور چاہتے ہیں کہ بندے اس پر غور و فکر کریں اور اللہ سے جڑیں اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے یہ کہ ہم کو بار بار خرآن مجید کے لیے جمع ہونے کا اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں مجھے ابھی تک یاد ہے کہ مرہوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک بڑی ہی پیاری بات خرآن کے درس کے زمن میں بولے اور وہ میرے ذہن میں کافی گہرائی میں بیٹھ گئی تھی اور کافی عرصہ پہلے جب میں ایک زمانہ بہت زمانہ پہلے لگ وقت 98-99 میں جب شروع کے دنوں میں انہیں ان کے باس کچھ ویڈیوز دیکھتا تھا تو اس وقت ان کی یہ بات اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں بٹھا دی تھی کہ خرآن مجید کا جو درس ہے یا اس کے اوپر جو تدبر کرنا ہے گفتگو کرنا ہے اس کا آغاز وہ کہتے تھے کہ ہر محلے میں کم سے کم محلے کے کوئی ایک آدھ مسجد میں یا گھر میں ہونا چاہیے اس کا ہر جگہ ہونا چاہیے ہر محلے میں ہونا چاہیے بلتے تھے وہ مسلمانوں کی بستیوں میں اور وہ اس کے زمن میں ایک بڑی زبردست بات بلتے تھے وہ بلتے تھے کہ خرآن مجید کی مثال ایک مخناتیس کی طرح ہے ایک بہت پاورفل میگنیٹ کی طرح ہے میگنیٹ کو مخناتیس بلتے ہیں ایک بہت پاورفل میگنیٹ کی طرح ہے بلتے تھے وہ تو جو بچوں کو جو ہے جب چھوٹے بچے رہتے تو میگنیٹ کا ایک ایکسپیریمنٹ ان کو سکول میں کرویا جاتا جس میں ایک پیپر پر کبھی کچھ لکڑی کا بورا کچھ ریتی اور کچھ بہت باریک جو ہے آئرن کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ڈال دیتے اور بچے کو بولتے کہ اس کے اوپر سے اپنے میگنیٹ کو گھما ہو جب بچہ گھما تھا تو وہ جو آئرن کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز رہتے وہ فوراں میگنیٹ سے چھپک کر وہ باقی کے بورے سے لکڑی کے اور ریتی سے وہ دونوں سے جدہ ہو جاتے اور میگنیٹ کو چھپک جاتے تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب درس خوران کی ایک مثال دیتے ہوئے کہتے تھے یا کہا تھا انہوں نے کہ یہ درس خوران تو محلے کے ہر علاقے کے ایک گھر میں مسلمان کے شروع کرو اور جو بستی میں کچھرا ہے وہ چھوٹ جائے گا جو اللہ نے جو مومن کو ایک مضبوط مومن بنایا لوہی کی طرح وہ اس سے چھپک جائے گا سبحان اللہ تو گویا ایک معنوں میں آپ کا خوران سے جڑنا آپ کے لئے یہ بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ کے اندر اللہ کے دین کو سیکھنے اور اس کو سمجھنے کی پڑپ موجود ہے ایک دوسری چیز ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے اور بہت زبردست حدیث پاک ہے پیانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ خوران دوسروں تک پہنچاؤ یہ خوران کے طرف دعوت دو لوگوں کو تم جب دعوت دوگے کسی کو کوئی وہ دعوت سن کر آتا ہے تو اس کی ہدایت ہو گئی کوئی نہیں آتا ہے تو اس کی ہدایت نہیں ہوئی لیکن تم نے جو دعوت دی تمہاری ہدایت پکی ہو گئی ہو گئی سبحان اللہ کیونکہ آپ دعوت کس کی طرف دے کے بلا رہے ہیں خوران کی طرف تو مطلب آپ میں وہ ہدایت آئی تو ہی آپ بلا سکریں تو اسی طریقے سے آپ لوگ جو جمع ہو رہے ہیں کوشش کریے کہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے دوست احباب کو لانے کی کوشش کیجئے مان لیجئے وہ آگئے تو ان کو جو ہدایت ملی اس کا ذریعہ آپ بن گئے پوری طریقے سے ان کو بھی پورا ادھر گیا آپ کو بھی پورا ادھر گیا نہیں آئے تو آپ کی حد تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری سنا دی کہ جو دعوت دیا اس کی تو ہدایت قرآن سے پکی ہو گئی علیہ وسلم تو اللہ ہم کو ان سب میں شامل فرما لے انشاءاللہ ہم سب کو سے مراد فیلوقت ہم لوگ جو یہاں پر جمع ہیں اور جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں جو لوگ قرآن کی خدمت کے لیے محبت کے ساتھ اللہ کے اخلاص کے لیے جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور جو نہیں جڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے جو کچھ آیتیں پہلے سے اگر غور کرے ہم تو ہمارا جو موضوع تھا ختم ہونے کے پہلے ہمارا لاس درس وہ آخرت کے دن کے بارے میں تھا جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا کہ ہرگز نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جھٹلاتے ہیں یہ لوگ جزا اور سزا کے دن کو اگر آپ لوگ کو یاد ہے ہم لوگ کس چیز نے انسان کو اپنے رب سے غفلت میں ڈال دیا یہ زمن میں بہت سارا درس کا حصہ تھا پچھلا کہ اللہ بل تکذیبونہ بدین الدین کہتے ہیں حساب اور کتاب کو اسلام الدین کیوں کہا گیا کیونکہ اند دینہ اللہ کے پاس حساب کتاب کا پیمانہ اسلام ہے بھئے آپ پانی لے رہے ہیں اس کو ناپ رہے ہیں کیسے میں کلومیٹر سے پانی ناپ رہا ہوں بلے تو لوجک ہے کلومیٹر سے پانی ناپا جاتا اچھا آپ اپنا ڈسٹنس کیسے ناپ رہے ہیں میں کتنے لیٹر ہیں بلکہ ناپ رہا کتنے کیجیز ہیں بلکہ ڈسٹنس ناپ ٹو ایٹی فائیف کیجیز ہے ہیدراباٹ ٹو بوم بے بولتا ٹو ایٹی فائیف کیجیز کیسے رہا تھا ہر ایک کا ایک میجرمنٹ ہوتا وہ میجرمنٹ سے آپ کیا کرتے اس چیز کو ناپ دے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے پاس جو پیمانہ ہے ناپ تول کا تمہارے حساب کتاب کا وہ اسلام ہے اد دین مالکی یومی دین میں اکیلا اس دن کا مالکوں جس دن حساب کتاب لیا جائے گا وَمَئِ يَبْتَغِي غیرَ الْإِسْلَامِ دِينَن اگر تم نے اسلام کو پیمانہ بنائے بغیر حساب اور کتاب کا تمہارے حساب کتاب کا پیمانہ کیا ہوں گا اسلام ہوں گا اسلام کو پیمانہ نہیں بنائے دے تم اپنے حساب کتاب کا اس کے بغیر ہے تم وَمَئِ يَبْتَغِي غیرَ الْإِسْلَامِ دِينَن فَلَئِيُ خُبَلَ آمِن تم سے خبول نہیں کیا جائے گا کوئی دوسری چیز کے ذریعے تم آئیں گے کتنی بھی نیکی کر گیا ہو اسلام اگر تمہارا حساب کتاب کا پیمانہ نہیں ہے تو تم سے وہ حساب کتاب خبول نہیں کیا جائے گا تو وہی تُقَزِّبُونَ بِدِّين وہ جو الدین کے بارے میں اس حساب اور کتاب کا جو اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں اس دن کا انہوں نے اس کو جھٹلایا ہے اور ہم وہ بھی ڈیٹیل میں گئے کہ جھٹلانے کے تین بنیادی شکلیں کیا ہوتی اور پھر اللہ نے کہا وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِن قِرَامًا قَاتِبِين اس کے اوپر بھی ہم لوگ تفصیل سے گفتگو کیے کہ ہمارے ساتھ فرشتے لگے ہوئے جو ہماری حفاظت کے لیے ہیں اور حفاظت کے ساتھ ہمارا حساب اور کتاب بھی وہ لوگ رکھتے ہیں ہر چیز کا اچھا ایک بات اس کے زمن میں چھوٹی سی ایک اور بات آپ لوگ کو ایڈ کر کے بتا دوں یہ جو سورہ خاف کی آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ تھی کہ ایک کرامن قاتبین تمہارے ساتھ موجود ہیں جو تمہارے حساب کتاب کو کرتے رہتے ہیں تمہارے معاملے لکھ لیتے رہتے ہیں اچھا یہ ہے سترہ اور اٹھارہ سورہ خاف کی آیت نمبر سولہ یاد ہے میں بتایا تھا کہ ہم ان کی شارق سے بھی خریب ہیں بلے تفسیر ابن کسیر میں واضح ہے کہ ہم سے مراد وہاں پہ اللہ کی ذاتیں مبارک نہیں ہیں بلکہ ہم سے مراد وہاں پہ ہمارے فرشتے کرامن اور قاتبین ان سے خریب ہیں اب کبھی اگر کوئی بحث کرے ارے نہیں اللہ تعالیٰ اس میں انہا ناہنو بل رہے ہیں ناہنو اقرب الورید ہم قریب ہیں تمہارے بل رہے ہیں تو ابن تینیہ رحمہ اللہ کو جب یہ سوال آیا تھا ان کے دور میں کہ بھئی ناہنو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم بل رہے ہیں تو پھر آپ کیسا بل سکتے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں تو ابن تینیہ اس کا بہت زبردست جواب دی وہ ناہنو یہ ناہنو کا لفظ یاد رکھ لی ہے ناہنو وی 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 ہم ہم جس کو بلتے اب وہ اللہ تعالیٰ ہم کیوں بل رہے ہیں اکیلے رہ کے تو وہ لنگویسٹی کے لی اس کو بلتے ہیں رائل پلورل ہم نے ایسا کر دیا نہیں دیکھا تم نے ہم نے کیا کیا تمہارے ساتھ تو اکثر یہ جملہ جو ہے بولتے ہیں کہ ہمارے پرائیم مینسٹر جتنے گزرے انڈیا کے یہ ہم سے اپنے آپ کو بولنے کا بہت زیادہ تر جملہ راجیف گاندی جی استعمال کرتے تھے میں کیا بولنے کے بجے ہم نے کیا ہم نے کیا تو انہوں خود کو بھی ہم کے سیغے میں استعمال کرتے تھے اور دنیا کی کسی بھی لینگویج میں it is known as رائل پلورل جواب اپنی شان ایسی طریقے سے بتانا چاہتے کہ میں اکیلا ہی کئیوں کے برابر ہوں جب بولنا چاہتے تو ہم کے بانے میں رائل پلورل کے طور پر یہ خوران میں اللہ نے اپنے لئے ناہنو کا لفظ استعمال کیا اب مسئلہ یہ آیا کہ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ناہنو اقرب الورید ہم ہے تمہاری شارع کے خریم تو اس سے مراد کرامن کاتبین کیسا ہوگئے بھئی فرشتہ کیسا ہوگئے تو ابن تیمی آپ بولے اگر ناہنو کے لفظ پر تم یہ معنی نکال رہے ہیں تو پھر تو سب سے مشہور آیت سورہ حجر آیت نمبر نو انہ ناہنو نزلنا ذکرہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا بلے اللہ تعالی تو وہ ہم نے ذکر کو نازل کون کرے یہ ذکر جبرایل کے اللہ کی طرف سے جبرایل لے کیا ہے نازل اصل کون کرے اصل تو اللہ ہی کرے لیکن نازل ہوتے وقت وہ نزول کس کے ذریعے سے ہوا تو وہ ناہنو سے مراد کون ہو گیا جبرایل ہو گئے وہاں ہم نے اس ذکر کو نازل کیا جبرایل کے ذریعے سے ہم تمہارے قریب ہیں کرام ان کاتب ان کو رکھے تو یہ معنی میں چلے جائے گا کیونکہ اللہ کے بارے میں تصور کرنا اللہ ہر جگہ ہے جس کو عربی میں ایک جملہ ہے وحدت الوجود کا وحدت الوجود کے معنی ہوتے ہیں کہ God is everywhere and in everything everywhere is وحدت الوجود ایک لفظ میں دو انگلیش کے ورڈز آ جاتے ایک God is everywhere اور دوسرا ہے pantheism کا concept pantheism میں یہ ہوتا کہ God is in everything everything is God بلے سا جاتا میرا میرا دل مندیر ہے میرا دل مندیر ہے کا مطلب کیا ہو گیا اب مندیر میں کس کو رکھتے ہو مندیر میں وہ لوگ اپنے دیوی یا دیوتا کو رکھ کر بھگوان مان کر اس کی پوجا کی جاتی تو میرا دل مندیر نہیں ہے دل میرا دل ہے غالی میرا دل اسلامی اخیدے میں صرف دل ہے کیونکہ ہم وہ تصور جب لے کے آتے کہ دل میں میرے اللہ بیٹھا وا ہے اللہ دل میں نہیں بیٹھے ہوئے اللہ عرش کے اوپر ہمولے قرآن میں تو بس ذات اللہ سبحانہ وتعالی عرش کے اوپر ہے اور کس طرح عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں پھیرے ہوئے ہیں لیٹے ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں اللہ اپنی شان کے مطابق اپنی ذات کے ساتھ عرش کے اوپر ہے اب کس قیفیت میں ہے وہ اللہ کی شان کے مطابق ہے وہ وہ اللہ کو معلوم کس قیفیت میں ہے اب جہاں تک مسئلہ ہے یہ بات سمجھنے کا کہ ناہنو یہاں پہ جب اقرب الورید کے لیے آیا تو وہ اللہ خود اس میں سیونٹین ایٹین آیت میں کلیر کر دیئے آیت نمبر سکسٹین ہے وہ مشارق سے زیادہ ہم قریب ہے کا تو وہ ہم کونے اس سے مرد کرامن کاتبین ہے جو ہماری طرف سے ہر چیز لکھ رہے ہیں اب ایک مسئلہ آیا اللہ کو ضرورت کیا پڑھی لوں گی میں جب اللہ تو ہر چیز دیکھ رہے ہیں ہر چیز سن رہے ہیں کرامن کاتبین سے کئی گناہ زیادہ علم تو اللہ کے پاس ہے کرامن کاتبین تو جو دکرا وہ لکھ رہے ہیں اللہ کو تو دل کی نیتیں معلوم ہیں ان کی ضرورت کیوں پڑھ گئی تو اس کے زمن میں بھی ایک حدیث پاک میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیامت کے دن ایک بندے کو اللہ سبحانہ وتعالی کھڑا کریں گے اور بولیں گے بندے تو نے فلاں 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 گناہ کیا ہے بندہ بولے گا میں نہیں کیا اللہ تعالی تو فرشتوں کو اللہ تعالی کرامن کاتبین کو پیش کریں گے بولیں گے گواہی دو اس کے بارے میں وہ گواہی دیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی جرت دیکھو اس کی انہیں بولے گا آپ کے دونوں فرشتے جھوٹے ہیں اللہ تعالی بولیں گا اللہ کو بولیں گا یہ غلط بول رہے ہیں لوگ یہ لوگ غلط گواہی دے رہے ہیں لوگ جھوٹ بول رہے ہیں میں ایسا کرا ہی نہیں بولیں گا تو اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کو بولیں گے ایک کام کرو اس کی زبان کو بند کر دو اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کو گواہی دے بولو تو جیسا ہی ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے اس کے خلاف اور پھر اس کے چہرے سے وہ خفل کھول دیا جائے گا تو یہ کوسے گا اپنے ہاتھ اور پاؤں کو اور بولے گا کہ میں تم لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا اور آج تم لوگ خود میرے خلاف گواہ ہوگے تو اب مسئلہ کیا آیا کہ اس سے ایک حدیث بات سمجھ میں کیا آئی اللہ سبحانہ وتعالی کو یقیناً کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی مکمل العلیم ہے آپ کی ذات اللہ کی ہر چیز کا مکمل علم ہے العالم ہے العلیم ہر چیز پورے چیز معلوم رہنا ہو گیا العالم خیالی معلوم نہیں ہے معلومات میں پرفیکٹلی معلوم ہے وہ چیز کیا ہے with perfection and justice معلوم ہے اللہ تعالی کو العالم ہے اللہ تعالی العلیم ہر چیز معلوم رہنا العالم ہر چیز کا علم with perfection ہونا تو ہمارے معاملات کا پورا علم اللہ کو perfect اپنے خود کی نیت کتی پاک ہے میں بول سکتا کتنی پاک ہے میری نیت اگر اللہ العالم ہے اللہ کو معلوم میری نیت کتنی پاک ہے میرے سے زیادہ میرے بارے میں اللہ کو معلوم ہے العالم میں اس تیرے سے زیادہ جانت تو تو کتنے پانی میں بلے ایسا پھر ضرورت کیوں پڑ گئی کرام انکاتبین کی یہ آپ کے میرے تسلی کے لئے خیامت کے دل اللہ تعالیٰ کو یہ دنیا میں بھی ہم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی بغیر دنیا میں بھیجے کہ تم لوگ جنت ہی تم لوگ جہنمی بلکہ بھیجنے سکتے تھے لیکن جو بندے جنت میں چلے گئے انہوں تو الحمدللہ بلکہ داخل ہو گئے جہنم میں کیسے ہوئے آپ دیکھو اس کی اس کی جرت ہے کہ وہ بندے کی اللہ کے سامنے فرشتوں کو جھٹلا دیا اللہ کو بھیجھٹلا دیتا تھا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے حجت بنائے یہ حجت بندے کے لئے بنائی گئی اس کی تسلی کے لئے کہ آج میں تیرے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہوں یہ پورے انصاف کے ساتھ کر رہا ہوں ایسا نہیں کہ تو مجھے پسند نہیں ہے اس لئے ترکہ ایسا کر رہا ہوں اگر تُو پسند نہیں رہتا تو ترکہ کھلاتا پلاتا پالتا کیوں تھا یہ دنیا کے اندر پیدے کیوں کرتا تھا میں تو پورے موقع دیا تو میرا ناشکرہ ہو گیا تو سرکش ہو گیا تو زندق ہو گیا تو فاسق ہو گیا فاجر ہو گیا گنہگار ہو گیا کافر ہو گیا مشرق ہو گیا باغی ہو گیا یہ سب ہونے کے بوجود پالا تھا اور رکھا کیوں کہ ارامن کاتب ان کو اس دن تیر کو تسلی ہونا کے واقعے میں کرا تھا یہ ان تسلیوں کے لئے ہے ورنہ اللہ کو تو کسی کی ضرورتی نہیں ہے الحمدللہ بہت معزز لکھنے والے عامال کے جانتے ہیں وہ جو کچھ تم لوگ کرتے ہو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے ان الابرارہ لفی نئیم بے شک نیک لوگ ضرور ہوں گے نعمتوں کی جنت میں و ان الفجارہ لفی جہیم اور بے شک بدکار لوگ ضرور ہوں گے جہنم میں ہم یہ صرف ترجمہ پڑھ کر رکھے تھے اس دن اس کا مفہوم پڑھ کر ان الابرارہ لفی نئیم ابرار کس کو بلتا ہے ابرار جو لفظ ہے عربی لفظ بارارہ سے ہے بر آیت البر قرآن میں مشہور ہے نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کیا ہے آیت اللہ تعالیٰ وہ آیت کیا بلکے شروع کرے نیکی کو برولے اللہ تعالیٰ نیکی ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف تھیر ہو اصل نیکی تو یہ ہے بلکے پھر وہ پوری آیت ہے اس کے بعد تو بر بولتے ہیں نیکی کو نیکی میں بھی کیسی نیکی انتہائی پیور جس میں اخلاص دل بھی ہو اور عمل بھی بالکل ویسا ہو جس پر رب راضی ہوتا ہے ایسی نیکی دیکھیں نماز پڑھنا نیکی ہے لیکن اگر میں وہ صحابہ والی قیفیت سے نماز پڑھنا شروع کر دیا تو پھر صحابہ کی طرح زمین فتا کرنا شروع کر دیتا ہوں کمی اور کمزوری کس بات کی ہے عراقین تو پورے وہی ہو رہے میرے نماز کا عمل تو نیکی کا کر رہا ہوں عبرار کیا وہ ایسی نیکی ہے جو خابل خبول ہے میرے رب کو پتہ نہیں میری نیت کیا ہے پتہ نے وضو برابر کرانے کرا کتنی جلدی میں کرا کتنے دنیاوی خیالات میں کرا تو یہ جو عبرار کس کو بولتے عبرار بولتے ایسی نیکی کو یا ایسے نیک بندے کو جس نے نیکی اس طریقے سے کی کہ رب اس کی نیکی کو خبول کر لی اور راضی ہو گئے سے تو اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے آمین تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں ان الابرارہ لفی نئیم جو ایسے نیک بندے ہیں جس سے میں راضی ہو گیا ان کی نیکیوں سے ان الابرارہ لفی نئیم نئیم نعمت سے ہے نعمت بلتے ہیں نا نعمت علیو ما اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی نعمتی سے نئیم ہیں خوب نعمتیں ہیں جس کو دی دی گئیں نئیم لفی نئیم تو یہ جو ایسے نیک لوگ رہیں گے ہمیشہ 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 کی نعمتوں میں ڈال دیے جائیں گے و ان الفجارہ لفی جہیم اور جو فجار ہوں گے فجار کس کو بلتے ہیں فجار اسی لفظ کے روٹ سے آپ کی فجر ہے فجر کی نمس اس کا روٹ یہی ہے یا کتنے بڑے بھینکر نیگیٹیف سنس میں ہیں اور جو فجار ہوں گے جہیم میں جہیم بھینکر آگ نارمل آگ نہیں دیکھیں ایک ہے کسی کو اچانک انہوں پکوان کر رہے تھے تھوڑا سا آگ لگ گئی ایک ہے ان کے اوپر پیٹرول دال کے بازابتہ ان کے اوپر پیٹرول کے ساتھ تھوڑے دھماکو کے جو ہے آرڈی ایکس و آرڈی ایکس دال کے آپ سلگا دیئے ان کو کتنا بڑا فرق ہے آگ تو دونوں بھی طرف لگی ہے کہ یہ کیسی ہے بھینکر ان کو ختم کر دینے والی جہیم ایسی آگ بسا تم اس کے خریب بھی جگہ نہ اگر تو جس طرح روسٹیڈ چکن ہوتا نا ہم لوگ کھاتے سو کیسا ہوتا ہونے پوری چمڑی کو تمہارے تم کو ابھی پھیکے بھی نہیں اس میں اس کی لوس کی بھاپ اتنی بھینکر ہے صرف خریب لے کے گئے اور تمہاری چمڑی پوری ملٹو کے نکل گئی ابھی تو آگ میں گئی بھی نہیں ہے تم جہیم اتنی بھینکر وہ جو نعیم نعمت والے ہیں ان کا مقام جہیم فجار تو فجر سے کیوں ہے فجار فجر کیوں بولا گیا اس کو فجر اس لیے بولا گیا وہ وقت کو کیونکہ مغرب کا وقت ہے اور تحجد کا وقت ہے دونوں کے اندھیرے میں کیا فرق ہے اندھیرہ ہوتا نا رات کا مغرب کی ٹائم ایک اندھیرہ ہے تھوڑا تحجد کا اندھیرہ ہے کیا فرق دکھا دونوں اندھیروں میں ایک گریش بلیک ہے ایک ہنڈرڈ پرسنٹ بلیک ہے برابر ایک میں ابھی وہ اندھیرہ پن نہیں آیا وہ وہ گھنی تاریخ ہی نہیں آئی وہ ایک سٹریم ڈارک ڈیپ ڈارک نہیں ہوا ابھی رات جو اندھیری تین بجے ساڑھے تین بجے ہوئی یہ کیسا ٹائم ہے یعنی رات اپنی پوری طاقت کے ساتھ مسلط ہے زمین کے اوپر وہ اندھیری رات کو روشنی پھاڑی وہ جو پھاڑی رہ اس کو فجارہ بولتے ہیں اور گھنے اندھیروں کو پھاڑی انہیں یہ فجارہ فجار جنہوں نے میری نافرمانی میں زمین میں دین اسلام کو پھاڑ دیا نافرمانی کرے ہیں میں تو نعمتیں دینا چاہ رہا تھا فجاریں بغاوت کریں میرے ساتھ لا پرواہ ہوگے میری تعلیمات سے بے پرواہ ہوگے میرے عذاب سے فجار جو دل میں آیا کرے زمین کے اوپر جیسا جی جاہاں زندگی گزار کے آئے جب ان کو ان کی پڑ گئی تو نہ ان کو سود کا خیال رہا نہ جہیز کا خیال رہا نہ مہر کے احکامات معلوم رہے نہ گوشے پردے کا نہ حیاء کا نہ ہجاب کا جیسا فجار ہیں پھار دیئے میرے تعلیمات کو لوگ زمین کے اوپر اس طرح زمین سے واپس آئے ہیں لوگ تو ہم بھی ان کے لئے تیاری کیا کر کے رکھے جہیم ایسی آگ کہ چکو مزہ ہماری نافرمانی ہے اور ہم سے بغاوت کرنے کا اتنی جرت اتنے بے پرواہ ہو گئے تھے تو کیسی آگ ہے ایسی آگ کے خریب گئے تک تمہاری پوری چمڑی ختم ہو جانا روستر چکن کی طرح ہے جیسا ملٹ ہوگے کوئی جس کٹورے میں گھی گر جاتا نا اے اس طرح گر جانا پوری چمڑی اتر جانا جہیم ابھی پھیکے نہیں گئے ایسی بھینکر آگ تو یہ اس کا ذکر آیا وَإِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِ نَئِم دیکھیں کس کانٹیکسٹ میں آتے جا رہا ہے یہ پورا اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے رب کریم سے غافل کر دیا تھا وہ رب کریم دنیا میں بھی نعمتیں دیئے اور تُو اگر دنیا میں میرے مطابق رہتا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندے اگر تُو میں تو چاہ رہے ہیں دنیا میں تُو چاہتا لَفِ نَئِم ایسی ایسی نعمتیں عطا کرنے والا تھا جو تُو تصور بھی نہیں کر سکتا اور کیا بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے آخری بندہ جو آخری مسلمان جو اپنی سزا پائے گا جہنم میں اور وہاں سے نکالا جائے گا اب وہ جہنم میں سزا جب پائے گا اس کے پہلے کی درس میں ہم لوگ تھوڑا بہت ذکر کیے پھر ایک بار یاد دلانا چاہ رہا ہوں اللہ ناقاستہ اگر ہمارے دماغوں میں شیطان ہمارا سب سے بھینکر دشمن اور اس کے بعد ہماری اپنی نفس یہ دونوں دشمن ہمارے اگر اس غلط فہمی میں ڈال دیئے ہیں کہ کچھ دن کے بعد تو نکل جاؤں گا تو تم جس کو دن بول رہے ہیں کچھ دن بول رہے ہیں ایک بات یاد رکھ لو کہ وہاں کا ایک دن ایک دوسرا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے اور اگر ایسا وہاں کے دنوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ بولے دس کروڑ سال رہے تو سنچلو یہاں کے کتے ہو گئے کہ وہاں دس کروڑ سال کی تو اہمیت ہی نہیں ہے کبھی 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 ختم نہیں ہونے والی جگہ یہ ہو اس کی انڈلس ہے باؤنڈری نہیں معلوم آپ کو اس کی ہے ہی نہیں اس کو باؤنڈری دس ہزار کروڑ سال وہاں کے حساب سے رہو بولے تو وہاں کے حساب سے ایک ایک دن گزارنا ہے بہرحال یہ اس لئے بول رہو کہ یہ محسوس ہونا ہم کو کہ ہمارے ذہن میں اگر شیطان یا ہماری نفس دالے تو نہیں کچھ دن ملے تو وہ دن کتنے ہے اللہ حفاظت کرے کسی کو نہیں مانو میں بہرحال اس کے باوجود وہ مسلمان جس کے بارے میں اللہ کے نبیزم فرمایا ہے اس کے نیکی کے نام نیکی کے آمال نامے میں ایسا بھی مسلمان نے دکھو اس کے پورے نیکیوں کے آمال نامے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایک بھی نیکی نہیں ہے سوائے اس کے کے سوائے اس کے کے انہیں اللہ کو ایک مانتا تھا باقی کوئی نیکی نہیں ہے اس کے پاس سوائے اس کے کے اللہ کو ایک مانتا تھا لا الہ الا اللہ اب ایسا جو بندہ ہوں گا لا الہ الا اللہ مطلب محمد الرسول اللہ بائی ڈی فرٹ آئی گیا اس کے اندر وہ تو شامل ہے ہی اس کے اندر تو یہ جو بندہ ہے جو صرف کلبہ مال لیا اب باقی کوئی نیکی نہیں ہے وہاں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے میں اب انہیں جلا 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 نکلا جیسا ہی نکل کے جنت میں پھیجا گیا جہنم سے آیا انہیں جنت میں تو انہیں جب تک جہنم میں تھا کس کو پکار رہا تھا ہوں گا وہاں سے نکال ہو گئے پکارتے گیا ہوں گا کتنا نہیں پکار رہا ہوں گا کیا کیا نہیں پکار رہا ہوں گا وہ تکلیف میں ہم معمولی یہاں کی تکلیف میں دیکھیں میرے ایک ایک جملے کو میری صرف تڑپ یہ ہے آپ لوگ محسوس کرو میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں ہم پکار رہے ہیں اللہ کو گڑ گڑا کے پکارتے جا رہے ہیں اب یہ کیفیت دیکھو آپ تڑپ جا رہے ہیں اللہ ہمارے کو نکالی ہے مسیبت سے بلکہ کروڑا سال نکل گئے نکال دیا گیا ہوں نے اب لاے اس کو جنت میں آخری انہیں جیسے ہی نکلیں گا نا جہنم میں سے جہنم کے فرشتوں کو حکموں کا جہنم کے گیٹ کو ہمیشہ کے لئے بند کر دو ادنا وہاں سے کوئی نکل سکتا نہ اب اندر وہاں جانے والا ہے کوئی بھی ختم ہمیشہ کے لئے بند کر دی جائیں گی جہنم اس کے بعد نکلا چیخ چیخ پکار پکار کے نکلا اللہ تعالیٰ کو جنت میں آیا جنت میں آتے ہیں انہیں خاموش ہے اللہ تعالیٰ کی آواز شروع ہو گئے میرے بندے کچھ چاہیے گا تجھے اب اللہ پوچھ رہے ہیں میرے بندے تجھے کچھ چاہیے کیا انہیں نعمتوں کو دیکھیں گا ہر طرف دیکھ کر بولیں گا نہیں اللہ کچھ نہیں چاہیے بولیں گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جانے کتنا وقت گزر جائے گا پھر اللہ پوچھیں گے میرے بندے کچھ چاہیے کیا بندہ بولیں گا اللہ تعالیٰ کچھ نہیں چاہیے پھر نبیزم فرما رہے ہیں ایک وقت گزر جائے گا اور اللہ جانے کتنا وقت گزرے گا تیسری بار پھر پوچھیں گے میرے بندے کچھ چاہیے کیا تو تیسری بار انہیں بولیں گا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے لیکن میں آپ کی خسم کھا کے بول سکتا ہوں آپ میرے سے پیاری جنت کسی کو بھی نہیں دیا بولیں گے اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ سب سے چھوٹی جنت کا درجہ آئے ہو رہے ہیں اس کو جو جنت ملی یہ جتنے جنت کے سو درجہ ابلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ون سٹار ہوتل ٹو سٹار ہوتل ٹری سٹار ہوتل ٹھو سٹار ٹھو سٹار ٹھو سٹار ٹھو سٹار ہوتل ہنڈریڈ سٹار جنت رہیں گے ون سٹار سے لے گئے ہنڈریڈ سٹار تک اس کو وہ ون میں کا سب سے چھوٹا والا ملیں گا آپ یوں سمجھو اس کو لوج بول سکتے آپ چھوٹا لوج اس کو دیکھ کے انہیں بول رہا اللہ آپ کی خسم کھا کے بول رہا میں کوئی یقین ہے اب میرے سے بڑی جنت کسی کو بھی نہیں دی ہوں گے وہ رہا ہے فی نعیم میری نعمتیں ہیں میرے بندوں تم لوگوں کے لئے انتظار کر رہے ہیں تم ان میں سے کیوں نہ چاہ رہے ہیں چھوٹی جنت کیوں چاہیے کیونکہ تم جتنی بڑی جنت میں ہو تم اتنے اللہ کے دیدار سے خریب ہو اتنا نبی کے گھر کے خریب ہو صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھو آپ یہ دنیا میں پوری محنت کرتے ہیں اور بہت پیسہ ہاتھ لگ گیا تو آپ کی پہلی پریوریٹی رہتی جو سب سے پوش ایری آئے ہیں وہاں پہ گھر لینا جنت کیلئے کیونکہش کیونکہ کر رہے ہیں جانا نبی رہتے ہیں اس کے خریب ہمارا گھر ہو جائے انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم کو توفیق دے اس کوشش کی پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے اس کے برعکس جو فجار تھے جو پھاڑ پھاڑ کر کھل کر تکبر میں میری نافرمانی کرے زمین کے اوپر ان کے لئے تو جائیم ہے داقل ہوں گے وہ اس میں جزا ہو سزا کے دن کون داخل ہوں گے دونوں بھی نعمت والے بھی یہ لوگ بھی وماہم انہا بغائبین اور نہیں ہو سکیں گے وہ اس سے غائب یہ بڑی زبردست اس کی تفسیر کی ہے مفسرین یہ دنیا میں جیل میں پھیک دیا گیا تو میں جیلر کو رشوت دے کے باہر ایک راؤن بھی مار کے آ سکتا ایسے کئی خصے بھی ہوئے یا میری جیل کے اندر میں کیا کر سکتا ہوں پوری فائی سٹار جے لائف کے لیجرز کو جیل میں ایفورڈ کر سکتا ہوں ایسے کئی دنیا کے مقامت پہ ہوتا کئی جگہوں پہ ہوتا سب پیسے کا کھیل ہے تو جو سزا دی گئی وہ سزا کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہمیں اگر اندر جا کے بھی فائی سٹار کنڈیشن میں رہ رہو تو پھر میری سزا ہی کیا ہوئی اب اس کا مقصد ہی خوت ہو گیا پورا سزا دینے کا یعنی وہ سزا سے میں اب غیب ہو گیا کی نہیں ہو گیا بھلے ہی جگہ وہی پہ ہو سزا سے تو غیب ہو گیا آپ بہت ہی ایکسٹر آرڈنری ہائیلی کنیکٹڈ ہے تو آپ جیل کے باہر بھی ایک راؤنڈ مار کے آ سکتے ہیں گھر والاں سے مل لے کی بھی آ سکتے ہیں آپ کو جیلر اتنا کانفیڈنٹ رہنا جیلر آپ کے بارے میں تو ان گاڑی سے پرے پروٹیکشن سے آپ کو چھوڑ کے پھر واپس لالے تھا آپ نے پاس سمجھ میرا یہ کیا ہو گیا دیکھو یہ پورا اب غیب ہو گیا یہ آیت کی تفسیر میں بتائیں جہنمی جہنم کے جس جگہ عذاب دیا جارہا پلک مارے اتنی دیر بھی وہاں سے ہلنے سکتے لگا عذاب سے غیب ہی نہیں ہوں گے اور ہر بار جب عذاب دیا جارہا جیسے ہی اس کا سیکنڈ ٹائم عذاب ہو رہا اس کا مزہ عذاب کا بڑا دیا کیا وَمَا هُمْ أَنْحَابِ غَائِبِينَ اور وہاں سے ہرگز غائب نہیں ہو سکیں گے اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانو یہ حساب کتاب کا دن کیا ہے يَوْمَ لَا تَمْلِكُوا نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْعَا وہ دن کہ کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گی دوسرے کے نفس کے معنی کیا بھلا تھا مہین جاندر کوئی جاندر يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ نَفْسِيُونَ نفس جاندر کوئی بھی جاندر كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَتُ الْمَوتِ يَوْمَا يَوْمْ بَلَتُو دِن لَا نَحِينَ تَمْلِكُوا تَمْلِكُوا مَالِك مُلْك مِلْكِيَت اونرشپ پراؤپرٹی یہ میری ملکیت ہے اس میں میرا حکم چلے گا لَا تَمْلِكُوا نہیں کسی کی ملکیت رہے گی نہیں کسی کا حکم چلے گا نَفْسٌ لِّنَفْسٍ کسی نفس پر دوسرے نفس کا ارے میرا بیٹا ہے ارے انہوں میرے مرید ہیں میں مرید کا کیوں سی کرلایا معلوم ہے اب میں جو حدیث سنانے والا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اللہ ان غافلوں کو نکالے اس غفلت سے جن کے دماغوں میں ڈال دیا گیا اور بعض جاہل بولنے والے بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں نمازی گمراہ ہو سکتا ہے روزے دار گمراہ ہو سکتا ہے ہاجی گمراہ ہو سکتا ہے عمرہ کرنے والا گمراہ ہو سکتا ہے حافظِ قرآن بھی گمراہ ہو سکتا ہے عالمِ دین بھی گمراہ ہو سکتا ہے مفتی بھی گمراہ ہو سکتا ہے مگر کوئی مسلمان درگاہ والا ہو گیا درگاہ والے کا ایمان نہیں بگار سکتے ایک آدمی نماز پڑا نمازی ہے تب بھی گمراہ رہ سکتا روزے دار بھی گمراہ رہ سکتا حج کرنے والا بھی گمراہ ہو سکتا استغفر اللہ العظیم اور یہاں کیا بول رہے اللہ تعالی اچھا ان سے جب پوچھے ایسی ڈیریک کوئی دلیل تو اس میں تعویلات ہے تعویلات مطلب وہ حدیث میں جو بولا گیا اس کے یہ معنی نکل سکتے ایسے معنوں میں چھائے آیت ڈیریک کیا بول رہی کتنا بڑا تکرہ ہوئے ہیں ان کی تعویل اور فکر میں اور خوران کی آیت میں لا تم لے نفسا کوئی نفس ملکیت نہیں رکھے گی دوسری نفس کے لیے یعنی کوئی شخص کسی کی مدد نہیں کر سکیں گا کوئی مرشد کسی مرید کی مدد نہیں کر سکے گا یہ پورے کانفیڈنس سے کیوں بول رہا ہوں دو وجوہت ہے ایک اس میں میں کلیر ہو جانا چاہ رہا ہوں کوئی نہیں کر سکیں گا یہ جملہ میرا مکمل نہیں ہے مکمل کیا ہے اللہ بے ازنی سوائے اس کے کہ رب کسی کو اجازت دے دے اس کی لیکن میں اس دنیا میں تحق کر رہا ہوں رب اس کو اجازت دے دیں گے یہ تو گناہ کبیرہ کر رہا ہوں کیوں گناہ کبیرہ کر رہا ہوں میں اتنا بھینکر دعویٰ کر رہا ہوں کہ میرا دعویٰ خوران کی آیتوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی صحیح حدیث سے جا کے خطرناک ٹکرارا اور اللہ کی خصم ہے دنیا کے سب سے موتبر مسلمان کا جملہ بھی میرے نبی کی حدیث سے ٹکرائے پلک جھپکنے میں بھی دیر ہوتی اس سے پہلے ہم اس کو پھک دالیں گے اٹھا کے ہمارے نبی کے خوال کے سامنے کسی کا خوال نہیں ٹک سکتا اور کیا بول رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث میں اللہ اکبر یعنی آپ اندازہ کریے صحیح بخاری حدیث نمبر وولیوم سکس حدیث نمبر فور سوزن سیون ہنڈرڈن سیونٹی ون چار ہزار سات سو اکیتر ابن کسیر رحمت اللہ علیہ یہ حدیث کو اس آیت کی تفسیر میں لائے محمد جوناگڑی رحمہ اللہ اس آیت کو اس کی تفسیر میں لے کیا ہے موتبر جتنی بھی تفاصیر ہے یہ حدیث اس کی تفسیر میں کس کی تفسیر میں ہے یومہ لا تملکو نفس لنفسی شیعہ والعمر یوم ایزن للہ اس دن حکم صرف اللہ کا چلے گا بے ایزن اللہ ہم اس کو چاہیں گے ہم نہیں بہتا نہیں حدیث کیا ہے سن لیجئے آپ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ دنیاوی انسانوں کے گروہوں میں سے پانچ کا ذکر کرے نام لے کے کرے اے خریش اے عبد المناف نام لے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باز آپ تھا خریش کس کا خبیلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا ذاتی خبیلہ ہے خریش فضیلت کیا ہے خریش کی خریش کی فضیلت دنیا کے تمام انسانوں کے جتنے بھی خبیلے ہوں گے خاندان ہوں گے ان میں سب سے افضل خریش کا خبیلہ ہے خریش کے خبیلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطبت اس نسل سے ہو رہی جس نسل کے بارے میں پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرما رہے ہیں آدم علیہ السلام سے میری پیدائش تک میری نسل میں کسی نے زنا نہیں کیا ہوا لے وہ خبیلے کو رب العالمین جس کو اتنا پاک بنا ہے اللہ تعالی رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خبیلے کو آواز لگا کر بر رہے ہیں یا عبد المناف اے عبد المناف کی اولادو عبد المناف کون تھے نہیں عبد المناف عبد المتلیب کے باوا وہ نسل آری نا عبد المناف کی یعنی دادا پردادا کی وہ نسل والوں کو پکار رہے ہیں یہ جو نسل پیور وہ پیور نسل کا ذکر کر رہے ہیں اے خریش اے اولاد عبد المناف ابن عبد المناف جب بولے تو خالی بیٹے کو ڈیریکٹ نہیں بولتے ابن وہاں پہ خاندان کے معنوں میں آ رہا پھر اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں میں تو ڈیریکٹ چچا کا نام لے لیے اے عباس ابن عبد المتلب یا عباس ابن عبد المتلب یا خریش یا ابن عبد المناف یا عباس ابن عبد المتلب یا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سگی پھوپو صحیح بخاری وولیوم سکس حدیث نمبر 4771 4771 صحیح بخاری بار بار صحیح بخاری کیوں بول رہا ہوں کیونکہ پوری سنی جماعت اہل سنت والجماعت بریلوی دیوبندی حنفی شافعی مالکی حنبلی سلافی اہل حدیث جماعت اسلامی تبلیغی جماعت متفق طور پر یہ مانتے کہ بخاری کی ہر حدیث صحیح درجہ کی ہے اس میں کوئی ضعیف ہی نہیں آسکتی اور حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کا کس کا نام لے لیے یا خریش یا ابن عبد المناف یا عباس ابن عبد المطلب یا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ میری پھپو اے میری پھپو یا فاطمہ پانچوہ اے میری بیٹی فاطمہ کون ہے فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم نبی کے آنکھوں کی تھنڈک ہے جگر کا سکون ہے نبی کے دل کی دھڑکن ہے ہمارے نبی کی بی بی فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم پانچ جنوں کا نام لے کر اللہ کے نبی خسم کھا کے بول رہے ہیں خیامت میں میں اللہ کے مقابلے میں تم لوگوں کو کچھ نہیں بچا سکتا بول رہے ہیں اگر اللہ تمہارے خلاف آ جائے تو کوئی چیز تم کو اللہ سے اس دن میں بچا سکتی بول رہے ہیں اب آپ اندازہ کرو جس معاملے پہ خوران ڈیریکٹ بول رہا ہے کوئی کسی کو مدد نہیں کر سکتا حکم صرف اللہ کا چلنے والا ہے جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہرے مرید تو باہر کا ہو گیا میرے بھائی نبی کے صحابہ صحابہ تو باہر کے ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہی کس کو اپنے خاندان میں دے رہی اے میرے خریش خبیلے والو کیونکہ میں تمہارے خبیلے سے ہوں یا ابن عبد المناف میں تمہارے خاندان سے ہوں یا عباس ابن عبد المطلب آپ کا بھتیجہ ہو سکتا یا فاطمہ میری لخت جگر ہے تو میری بیٹی ہے تو پانچوں کا نام لے رہے ایک کے بعد ایک اور بول رہے ہیں کیا کوئی چیز اللہ کے خلاف اگر اس دن آگئی اللہ سے تمہوں نے بچا سکتی بول رہا ہے کوئی نے بچا سکتا تمہوں اللہ سے اللہ اکبر کیا اللہ کے نبی اس کے بعد کوئی گنجائش بنا کے بولے ہاں اگر پھر بھی میں دعا کرتا ہوں ایسا کچھ ہوا بی بی آئیشہ کو بول رہے ہیں تین مخامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو انہیں پیچھانے کا بول رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے نے پیچھانے لیا بی بی آئیشہ کو تاجب ہوا آپ میرے سے اتنی محبت کرتے آپ میرے ساتھ رننگ ریس کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے رسول ہیں آپ 52 years کے ہیں میرے سے نکاح 6 سال کی عمر میں میرے کوئی گڑیاں لا کے دیتے ہیں آپ گھر میں کھیلنے کو اتنی محبت میرے سے اپنی پیٹ پر تھرا لیے مجھے آپ کے دامن میں صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں اپنے سر کو رکھے میں اور اس حالت میں روح خب سنی بی بی آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتی ہے کہ میں خوش نصیب ہوں جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جس میں اتھر سے خارج ہوئی نکلی جسم سے آپ کی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے گلے حلق اور سینے کے بیچ میں تھا وہ رہے ہیں میں خوش نصیب ہوں کہ میں موں میں خجور چوستی اور وہ پھر میرے نبی کے موں میرے کھلا دیتی یہ بی بی آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم انہاب تجب سے پوچھ رہے میرے نبی آپ رحمت للعالمین ہے رب العالمین کے رحمت للعالمین ہے آپ سے اتنی رب کو محبت ہے کہ زندگی میں آپ کو جسم کے ساتھ عرش تک بلالی اللہ تعالی میراج نصیب ہوئی خوران نصیب ہوئی آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی امام الانبیاء کا مقام دے دیئے آپ نہیں پیچھانیں گے آئیشہ اس رب کی خسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جانے تیم مقامات پر میں بھی تجھے نہیں پیچھانوں گا جب پلے سرات پر سے پاسے بار کیے جاؤ گے کوئی کسی کو نہیں پیچھانے گا ہو رہے ہیں جب فرشتہ میدان محشر میں لاکر آمال نامہ ہاتھ میں دے گا سیدھے یا بائے ہاتھ میں جب دے گا کوئی کسی کو نہیں پیچھانے گا ہو رہے ہیں اور اگر اللہ نے کسی سے سوال شروع کر دیا تو کوئی کسی کو نہیں پیچھان سکتا ہو رہے ہیں یہی وہ ذکر ہے وہ دن کے نہ کر سکے گا کوئی شخص کسی کے لئے کچھ بھی اور فیصلہ اس دن اللہ ہی کے اختیار میں ہوگا اور اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو حدیث سنایا میں آپ لوگوں کو اگر آپ لوگوں کو اس کو دیکھنا ہے تو سورہ شعرہ سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 214 آیت کیا ہے وہی اشیرت کا وڑایا درائیے رشتے داروں کو کون سے رشتے داروں کو اور دوستے باپ کو اخربین جو خریبی آپ کے اللہ دراؤں بول رہی اور تم مریضوں کو تسلی دے رہی اللہ نبی کو بول رہی آپ اپنے قریبی رشتے داروں کو اور دوستے باپ کو ڈراؤ اور تم مریضوں کو بول رہے ہیں تم چھوڑ دیے جاتے چھوڑ دو نبی کو حکم آرائے وَعَنظِرَ اور ڈرائیے کس کو اشیرت اکا آپ کے نزدیکی رشتے داروں کو دوستے باپ کو آپ کے رشتے داروں اشیرت اکا آپ کے رشتے داروں اور دوستے باپ کو ڈرائیے اخربین جو سب سے خریب ہیں آپ کے پانچ کا نام لے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری خریش یا عبد المناف یا ابن عبد المناف یا عباس یا صفیہ یا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کوئی تم کو اللہ کے خلاف اس دن نہیں بچا سکتا یہ ہے سورہ انفیتار انشاءاللہ یہ اسی کے ساتھ ختم ہو گئے الحمدلہ انشاءاللہ سورہ نمبر ایٹی تری ہے اور وہ ہے چھتیس آیتوں والا ون سے لے کے تھرڈی سکس تھرڈی سکس آیات ہیں سورہ متففیفین سورہ نمبر ایٹی تری تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم لوگ اپنا درست جاری رکھیں گے انشاءاللہ وَعِلُ الْلِلْ مُتففیفین وَعِل پہلی آیت ہے لانت ہو ناپ تول میں ٹمی کرنے والوں پر اور وَعِل عربی زبان میں عرب لوگوں میں ایک عام تکیہ کلام بھی تھا لانت ہے تیرے اوپر نکل یہ جو انداز ہوتا نا گفتگو کا عربی زبان میں جب وہ لوگ کسی کو ایسا کر رہے ہیں وَعِل بلتے تھے لانت ہے تیرے پر وَعِل یہاں تک کہ وَعِل کا لفظ یا لانت کا لفظ اگر آپ استعمال کرے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا کر دی مت کرو ایک صحابی اپنے ایک اونٹ کو لانت کرے ان کے خوابوں میں نہیں آرہا تھا تو لانت ہے تیرے اوپر بولے تو وہ وَعِل والا جو معاملہ ہے لانت ہے تیرے پر بولے اور پھر اس کو پکڑنے کی کوئیش کریں نبی سم بولے اس کو آزاد کر دو تو لانت کر دیا اس کے اوپر بولے وَعِل وَعِلُ لِكُلِّهُمَزَتِلُمَزَا وَعِلَ ہے ہر اس شخص کے اوپر جو دوسروں کے پیٹ پیچھے ان کی برائیاں بیان کرتا ہے جو غیبت کرتا ہے جو چغلی کرتا ہے جو چغلی کرتی ہے جو غیبت کرتی ہے چاہے وہ چغلی انہیں شوہر کی کر رہی چاہے ساس کی کر رہی چاہے ننند کی کر رہی چاہے دیور کی کر رہی چاہے جیٹ کی کر رہی چاہے وہ چغلی انہیں سالے کی کر رہا ساس کی کر رہا سسرے کی کر رہا یا کسی کی بھی چغلی کر رہا ہے ویل لکلی ہمزت اللہ مزا ویل اور یہی نام سے جہنم کا ایک مقام بھی ہے ویل ایسا مقام جو انتہائی خطرناک مقام ہے ایسا مقام کہ اس مقام کی شدت کو دیکھ کر جہنم کے دوسرے حصے اللہ سے پناہ مانگتے ہو ویل سمجھ میں آگا وہ لفظ استعمال ہوا یہاں پہ تو عربی میں اللہ سبحانہ وتعالی اگر قرآن میں کبھی ویل استعمال کر رہے ہیں تو سمجھنا ہے کہ بڑا سخت معاملہ ہے اب اس کے پیچھے ویل ویل للمتففین آپ لوگ قرآن میں کہیں بھی دیکھئے ویل کا لفظ جہاں پہ بھی آتا نا اس کے بعد جس کا ذکر آتا ان کا آتا جس کو بہت بڑا عذاب دینے والے اللہ تعالی بھینکر جرم والوں کا غیبت چھوٹا جرم ہے کتنے حادث ہیں اس کے بارے میں چگلی چھوٹا جرم ہے سب سے آسان جرم ہے وہ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا بے اکوف ہے اس دنیا کا ہو شخص جو فل بہنت سے نیکیاں گرا چگلی کر کے پورے نیکیاں دیکھ دیا اس کو کتہ بڑا جرم ہے تو ویل آیا ہے وہاں پہ بھی دیکھئے لفظ ویل للمتففین لانت ہے ناب طول میں کمی کرنے والے پر ناب طول میں کمی بہت کلئر ہے دکاندارہ کمی کرتے چوری بٹے بازی کرتے اب یہ جو پورا نابتول کی کمی کا معاملہ ہے یہ دنیا کے ہر معاملے پر بٹھائیں گے کیا پر بٹھائیں گے انشاءاللہ اس کو دلیل لینے کی کوشش کریں گے ایک ہے ڈائریکٹ ایسی زمن میں نابتول کے زمن میں کم سے کم اللہ تعالیٰ خوران میں تین مقامات ہیں جہاں پر اس سے سختی سے منع کرے ایک ہے سورہ انام کی آیت نمبر ایک سو باون اور ایک ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر پینتیس اور ایک ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر نو ولا تخصر المیزان اور جو میزان ہے بیلنس ہے اس میں کمی بیشی مت کرو سورہ انام کی آیت نمبر ایک سو باون کو میں تھوڑا سمجھانا چاہوں گا ویلولی المتففین کو تھوڑا اور سمجھنے کے لئے ہمارے سورہ انام کی آیت نمبر ایک سو باون سے پہلے اور جو دو آیتیں ہیں بڑی اہم آیتیں ہیں آیت نمبر ایک سو پچاس خاص طور پر کوٹ کی جاتی وہ آیت میں اللہ تعالی غریبی کے ڈر سے اپنی اولاد کو مت مارو گلے تو ابورشن یا فیملی پلاننگ done on the basis of poverty خوران کی زمن میں حرام ہے کلیر حرام ہے اب وہ ٹاپک الگ ہو جاتی لیکن میں ایک بات بتا رہا فی الوقت اب اسی کے زمن میں وہ کانٹیکسٹ میں آ رہے ہیں وہ نا انصافیوں کے خطل مت کرو شرک مت کرو وہ کانٹیکسٹ میں اب یہ آیت نمبر ون ففٹی ٹو آ رہی ہے ون ففٹی ٹو میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یتیم کے مال کے خریب نہ جاؤ مگر احسن طریقے سے اچھا آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کو یہ ذہن میں آ سکتا ہے یتیم یتیم کا اتنا یہاں پر تذکرہ آ رہا ہمارے پاس بھی کئی یتیم ہیں اب میں اس کے مال کے خریب کیوں جاؤں گا تو اس کو سمجھنے کے لیے کہیں بھی کوئی یتیم ہو جاتے ہیں ماسوم بچہ اگر ہوتا اکثر یتیم تو اس کے گھر کے کوئی افراد اس کی ذمہ داری لے لیتے ہو بچے کی بھلے ہی لاکے گھر میں رکھ کے نہ پالتے ہوں خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں بچے کی والدہ کو کچھ دے دیتے ہیں برحال ایک طریقہ یہ اب ہمارے پاس کا عام رائج طریقہ ہے عربوں کے پاس ہوتا یہ تھا یتیموں کو وہ لوگ اپنے گھر میں لاکے رکھ لیتے تھے اور پال پس کے بڑا کرتے تھے اسی لئے جو سور نساء کی آیتیں ہیں کونسی دو دو تین تین چار چار نکاح کرو وہ یتیم بچیوں کے کانٹیکس میں آرہا سوئے ہو کیونکہ کرتے کیا تھے یتیم بچیوں کو اپنے گھر میں لاکے پالتے تھے پالنے کے پیچھے نیت یہ رہتی تھی پیسہ اب ہوتے اس کے باوہ کا انہیں بڑی ہو گئی تو ایک طریقے سے پیسے اصول کر لیں گے پیسے نہیں دینا اس کو اپنے پاس اٹکا کے رکھو اس کو خوبصورت دیکھی تو اس کے ساتھ زنا کرتے تھے خوبصورت دیکھی تو دوستوں کو بلا کے زنا کراتے تھے اس کے ساتھ پیسے اصول کرتے تھے دوستوں سے وہ سے سورے نور میں آیا لونڈیوں کو زنا مت کروا یتیم بچیوں کے ساتھ بھی زنا کرتے تھے بچی پسند آگی زنا دو بہلے دونوں کو لاکے رکھے دونوں خوبصورت دیکھ رہے ہیں دونوں سے بھی زنا کرتے تھے تو وہ آیت وہ کانٹیکسٹ میں آئی اگر تم دو دو تین تین چار چار شادیاں کر لو مگر وہ گندگی مت کرو لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک کرو سورے نساء ہے نمبر تری آری کانٹیکسٹ میں کہاں پہ تعلیم دلے تیاری ڈیفنڈ کس کو کر رہے ہیں اللہ تعالی کمزور یتیموں کو یتیم بچہ ہے یتیم بچی ہے مال لے کے مت بڑھ جاؤ کھا جاؤ مت نئے نئے طریقے نکو نکالو ان کا مال کھا لے نکے ان کو فسا کے مت رکھ لو اپنے پاس سمجھ رہے ہیں ان لوگ کے پاس یہ کانٹیکسٹ بڑی اہمیت کا ہے جب قرآن میں یتیم کا ذکر آ رہا تو اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سورے میں تسلی دیئے سورے و الدہا میں بولے یتیم گالی کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے عرب جیسا آپ کے پاس اگر کسی کو جو ہے آپ کوئی گندی گالی دیتے ہیں تو انہیں بھڑک سکتا مارن پیٹی بھی ہو جا سکتی اس کے ساتھ عرب یتیم ویسے معنی میں استعمال کرتے تھے یتیم کے معنی ہوتے کہ لا وارس اس کے اممہ باؤ کوئی نہیں ہے آوار آپ روڈ پہ کابلے نوز بلا ایسے معنی میں بھی استعمال کرتے تھے لوگ گالی گال اچھ کے بانے میں بھی بعض وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ شروع کرے دین کی تو کفار مکہ نوز بللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم گل کے تعانی دیتے تھے جس سے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بڑی تقلیف پہنچتی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی تسلی دیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ یتیم ہو گئے آپ کے والد کا انتقال ہو گئے آپ کی پیدائش سے پہلے یقینا ہم مقدر کرے کہ آپ اپنے والد کو نہیں دیکھ سکے لیکن ذرا سوچو کیا ہم ڈیریکٹ آپ کو اپنی سرپرستی میں نہیں لے لئے تھے کیا پوچھ رہے اللہ تعالی کیا ہم نہیں آگے تھے آپ کی دیکھ بال کرنے کے لئے ہم نہیں آپ کے پاس موجود تھے آپ کی دیکھ بال کرنے بازو تو نہیں آیا ایسے انتظامات کرے آپ کے لئے ایسے چاچاؤں کو پیدا کر دیا آپ کے لئے دل و جان سے محبت کرنے والے ابو لہب بھی تھا تو چاہتا تھا نا بہت زیادہ یہ تو دشمن ہی ہوئی اسلام کی دعوت کے بعد ورنہ بھتیجے ہیں ایسے سے واقعات ہیں اور خاص طور پر ابو طالب کی تو محبت پوچھو ہی مت لوگوں کے نظر میں علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے زیادہ محبت کرتے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیریا کے ایک سفر پر نکل رہے ہیں ابو طالب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی معصوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نو دس سال کی ہے چاچا کو جب دیکھ رہے ہیں کہ جا رہی ہیں تو خواہش پیدا ہوئی چاچا میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ اب سفر کی گھر میں لازم ہے آج بھی اپنے لگا کبھی گئے تو معصوم بچے بیک پیک کر رہے ہیں کل جا رہے ہیں ہم لوگ ویکیشن میں اب بچوں کی کسی خوشی رہتی اس میں اب پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاچا سے زد لگا ہے میں بھی چلتا ہوں چاچا آپ کے ساتھ میں بھی چلتا ہوں ابو طالب تسلی دے رہے ہیں ہاں لے کے جاتا ہوں دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل کود میں لگے ہوئے تھے مکہ میں ابو طالب آہ اسطح سے موقع دیکھ کر نکلے جیسے ہی نکلے یتیم ہو بلکہ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں دیکھیں یتیم کا کانٹیکس ہے یعنی کتنے گہرے معنی ہیں رب کے پاس یتیم کے میں یتیم ہو بلکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں ابو طالب سفر کینسل کر دی اپنا انہوں لے کے کیوں نہیں جا رہے ہیں ان کو ڈرے میرے بھتیجے کو میں میری تجارت کے چکر میں رہوں گا میرے بھتیجے کو کوئی نقصان ہوں گا اس میں بلکہ وہ محبت ہے یتیم کا جو کانٹیکسٹ آ رہا اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کیا پنا ہے اور یتیم کے مال کے خریب نہ جاؤ مگر احسن طریقے سے احسن طریقے سے مطلب مال کو جا رہے ہیں کھانے کو جا رہے ہیں کھانے کو مت جاؤ اس میں کچھ اضافہ کر کے دینے کو جاؤ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یتیم تھے اب یہ صحابی ایمان نہیں لائے تھے بعد میں ایمان لائے صحابی ایمان لانے کے بعد وہ جو یتیم صحابی کے پاس لڑکا پرورش کر رہا تھا اب لازم ہے وہ بھی صحابی ہو گئے جب تو چھوٹے تھے بڑے ہو گئے اور جیسے ہی انہوں بلوغیت کو پہنچے جس کا ذکر سورہ انام کی آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرمارے اور یتیم کے مال کے خریب نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنے سنے رشد کو پہنچ جائیں سنے رشد کو پہنچ جائیں بولے تو ان میں اتنی سمجھ پیدا ہو جائے کہ اچھا برا کیا ہے محسوس کرنے لگ جائیں وہ لوگ لائف کے پاس decisions independently لینا جیسا آپ ایک بچہ graduation کرنا چاہ رہا تھا اس کے سامنے چار option رکھے بابا پوچھا رہا بیٹے یہ کر لو یہ کر لو تو اب اس میں وہ سنے بلوغت آکی انہیں وہ فرق کر سکرا یہ اچھا ہے میرے لیے یہ کر لیا تو بیٹا رہے تو سنے رشد the age of puberty بولو اس کو آپ یا intellectually mature ہو گئے باب تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ ذکر کر رہے ہیں تو وہ صحابی کیا کرتے اب وہ جو یتیم جس کو رکھ لیا تھے اپنے پاس جب انہوں بڑے ہو جاتے وہ سنے رشد کو پہنچ جاتے بلتے آؤ میرے ساتھ اور ان کی والدہ کو بلتے کہ آپ کے شہر کا جب انتقال ہوا تو آپ کے شہر کے پاس کیا مال تھا تو بلے ایک بکری تھی بلے تو وہ بکری یہ صحابی اپنے پاس رکھ لے تھے دودھ وغیرہ اس کا یہ بچے کو پلانے کرنے کے لیے اب وہ بچے کو بلے چلو اور اپنے ساتھ لے کر جا کر ایک بڑا جھنڈ بکریوں کا بتا ہے بکریوں کا اور میڑوں کا اور اس کا بتا کے بلے یہ سب تمہارا ہے وہ بلے کہ یہ میرا کیسا ہوا بلے وہ جو ایک بکری تیرے باپ نے چھوڑی تھی اس نے بچے دیے میں نے اس میں سے ایک بچے کو بیچا وہ پیسوں سے تم لوگ کی پرورش کرا ان کی دیکھ بھال کرا پھر یہ بڑے ہوئے ان کے بچے ہوئے میں ایسے ہی پاتا گیا میرا بھی اس پہ گزارا ہو اور تمہارا بھی ہو یہ پورا مال تمہارا ہے یہ ہے احسن طریقے سے واپس کر دینا یہ ہے صحابہ سمجھ رہے اب اس کے بعد اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں دیکھو یتیم کے مال کے خریب نہ جاؤں مگر احسن طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنے سنِ رشد کو پہن جائیں اس سے جڑائے کیا معلم اللہ تعالی اور نابطول پوری پوری کرو انصاف کے ساتھ یہ نابطول کا ہی معاملہ تھا اور نابطول پورا پورا کرو انصاف کے ساتھ پھر اس کے ساتھ کیا جڑا رہے ہیں ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے بولے ہم تمہارے ساتھ بھی تو نابطول برابر کر رہے ہیں تمہارے سر پہ تمہاری اوقات سے بڑھ کبھی بوجھ نہیں ڈالتے ہیں لا یکلف اللہ نفسن اللہ سر بقرہ کی آخری آیت کی شروعات 286 آیت نمبر کسی نفس پر ہم اس کے مقدار سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے نابطول کے پہمانے بتاتے جارے دیکھو آپ الگ الگ یتیم کے مال کے خریب مت جاؤ اچھے طریقے سے جاؤ نابطول میں کمی بیشی مت کرو پورا پورا کرو ہم تم پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالتے وہ بھی نابطول کے ساتھ سے دے رہے ہیں پھر کیا بول رہے ہیں بات انصاف کی کرو اگر سے کہ وہ شخص تمہارا خریب رشتہ دار کیوں نہ ہو کہا مطلب انتہائی خریب رشتہ دار سب سے خریب رشتہ دار کون ہوتا میرا محباب ہوتے ہیں سب سے خریب رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے خلاف بھی بات کرنا پڑے ہیں انصاف کی تو کرو بول رہے ہیں بات انصاف کی کرو گو وہ شخص خرابتدار ہی کیوں نہ ہو اور اللہ سے جو وعدہ کیا اسے پورا کرو یہ پورے چیزوں کو نابطول کے زمن میں لارے اللہ تعالیٰ اللہ سے وعدہ کیا کرے اور ہم نے تمام روحوں کو جمع کیا اور کہا کس کی عبادت کرو گے زمین پر جا کر سب نے کہا ہمارے رب اللہ کی عبادت کریں گے جو کہے کہ میرے رب اللہ ہے اور پھر جم جائے اپنی موت تک یہ وعدہ ہے تمہارا تم لوگ وعدہ کریں میری عبادت کرو گے عبادت قیمے کرو گے جسم کی عبادت میری کرو گے مال کی عبادت میری کرو گے سود سے پیسہ نہیں لوگے چوری کا نہیں لوگے لوٹ کر نہیں لوگے نابطول کی کمی بیشی سے نہیں لوگے حرام ذریعوں سے نہیں کماؤ گے شراب کی آمدن ہی نہیں ہوگی تمہارے پاس حلال کماؤ گے وعدہ ہے تم لوگوں کا میرے سے عبادت جان کی کرو گے جان کی عبادت کیا ہے اس جان کو بچا کر رکھو حلال غزائیں کھاؤ مضبوط بند کر رہو میرے دین کو ضرورت پڑ گئی چھوڑ دو اپنی جان نکال دو اِنَّ اللَّهَ شْتَرَ مِنَ الْمُومِنِينَا ہم نے خرید لی ہے مومینوں کی جانیں ان کی جان خرید لی ہے مومینے سے وعدہ ہے تم لوگوں کا تم اپنی جان کو بنا کر رکھو گے خوب اپنا خیال رکھو گے لیکن ضرورت پڑھنے پر جان دے دو گے میرے راستے میں خوب مال کماؤ حلال کماؤ ضرورت پڑھنے پر پورا مال لا کر دے دو مجھے وعدہ ہے تم لوگوں کا ناب طول کے زمن میں لارہے ہیں پورے چیزوں کو اللہ تعالیٰ اور یتین کے مال کے خریب نہ جاؤ مگر احسن طریقے سے اچھے طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے اور ناب طول پورا پورا کرو انصاف کے ساتھ ہم کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے بات انصاف کی کرو چاہے وہ شخص تمہارا کتنا ہی خرابتدار کیوں نہ ہو اور اللہ سے جو وعدہ کیا اسے پورا کرو اور آیت ختم کیا پہ اوری معلوم ہے اللہ اکبر ان کا مطلب ان باتوں کا اوپر جو بھی چار باتیں بتا ہے کون سے کون سے یتیم کے مال کے خریب مت جاؤ مگر اچھے طریقے سے جاؤ یعنی خیر کی نیت سے جاؤ اس کو کچھ بڑھ کر دینے کی کوشش کرو خیر کے طریقے سے جاؤ ناب طول میں کوئی کمی مت کرو ہم تم پر بوجھ نہیں ڈالتے تمہاری اوقات سے زیادہ یہ یاد رکھو ہمیشہ ہم سے جو وعدہ کرے یہ وعدہ پورا کرو یہ جو چیزیں بتا دیا خریب ہی رشتہ دار ہے تو اس کے حق میں فیصلے مت سناو اگر انہیں غلط ہے تو انصاف کرو اس کے ساتھ یہ جو پانچ چیزیں ہم تم کو بتا دی ہے ان کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے تعقید کے ساتھ تاکہ تم یاد رکھو کیا یاد رکھو وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ لعنت ہے ناب طول میں کمی کرنے والے پر یاد رکھ لو اچھے طریقے سے اللَّذِينَ اِذَكْ تَعْلُوا الْنَّاسِ وہ لوگوں سے جب لینے پہ اترتا ہے تو پورا حساب کر کر کے لیتا ہے لیکن جب دینے کی باری آتی کم کر کے دیتا ہے دکاندر پیسے پورے اصول کر رہا مال ڈپلیکیٹ دے رہا اللہ کے نبی کی وہ کونسی صفت اور کردار تھا جو سب سے زیادہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو متاثر کر گیا یہی تو تھا الامین میں کیا تھا کہ جو غلام بولا کہ اے خدیجہ یہ تو محمد ہمارے ساتھ چل رہا ہی بزنس کرنے کے لیے ان کا بڑا عجیب طریقے کار ہے بزنس کا بولے وہ غلام تاجب سے بولا بڑا عجیب طریقے کار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کا سامان لے جاتے بازار میں اور سیل کر کے آتے دیکھ رہی ہے کہ سب سے زیادہ سامان جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانا شروع کرے سب سے زیادہ بی بی خدیجہ رہے سامان کے بزنس میں جو ہے چار چاند لگ گئے اب وہ غلام تاجب میں پڑ گیا ایسا کیسا ہو رہا نوٹس کرنے لگا دیکھ رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عجیب و غریب انداز کا کام شروع کی ہے جو عربوں میں بالکل کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسا کر سکتا عربوں کی پیچھان تو کیا ہے لٹے رہے ہیں ڈاکو ہے چور ہے خاتل ہے زانی ہے اولاد کو دفن کر دینے والے ہیں جاہل ہیں کعبے کا تواف ننگے کرتے تھے اب یہ قوم میں یہ کون آ گیا بھئی سمجھ رہے نا آپ جب کریمینلز کے بیچ میں رہتے ہیں اور بہت آنسٹ آپ رہتے ہیں تو you are labeled as a بیوخوف as a cynic پورے کریمینلز کے بیچ میں ایک جنہا اماندار آ گیا تھا اور انہیں پاگلے بولتے ہیں کون سے دور میں ہے بھائی کب کے رہن دو بھائی سو بھلا لہ دار معلوم بھائی ہمار کو کون سے دور کی بات کر رہے ہیں بھائی آپ کتابوں میں اچھے بھائی ہو باتا ایسا ہوتا نہیں ہوتا امانداری کی بات بھائی جاہل دیکھتا ہے ایک اماندار آفیسر آ گیا پچاس دکھے ٹرانسفر ہوتا اس کا کیٹکیٹ نہیں سکتا ہوں کیونکہ جا رہا تھا امانداری سے رہا تھا جو کروں گا امانداری سے کروں گا بھلتا تو جو کرنا ہے کر لے تو انہیں کیا کر رہا امانداری سے اس کو جو کرنا ہے کر رہا نابطول میں کوئی کمی نہیں کر رہا جو بدماش ہے انہیں اس کو کیا کر رہا اس کی طاقت استعمال کر کے خالی ٹرانسفر کر رہا لیکن اس کے کردار میں کوئی فرق نہیں آ رہا نام کس کا روشن ہو رہا پچاس ٹرانسفر ہونے کے بوجود نام روشن کس کا ہوا اماندار کا ہوا یہ فطرت اللہ کی سمعنے ہیں نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے وہ غور کر رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں جا کے بازار میں ایک انوکی چیز یہ کر رہے ہیں وہ مال میں جو بھی چیز میں کچھ خرابی رہتی بیچتے وقت بول رہے ہیں اس میں یہ یہ خرابی ہے یہ آپ لے رہے ہیں تو یہ اتنے میں دے رہے ہیں یہ خرابی ہے اس میں یہ مال اچھا ہے یہ تھوڑا خراب ہے اس میں یہ خرابی ہے اس میں یہ خرابی نہیں ہے خرابی بتا بتا کے پیچھ رہے ہیں غلم پر جانا ہے خرابی بتا ہے تو کوئی خریدی گا نہیں لیکن ہوا وہاں پہ کیا لوگ آپ کی امانداری سے وہ ہو کے بھلے جو مال بتا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے اگر آج آپ والمارٹ پر چلے گئے ہیں خیدہ بات کا تو والمارٹ بہت چھوٹا ہے اس میں اگر آپ کبھی انشاءاللہ اگر کسی کو موقع ملا اور کوئی گئے ہوئے وہاں پہ اگر وہاں کے والمارٹ وغیرہ میں گئے آپ تو وہاں کے والمارٹ میں بازابتہ ایک سیکشن ہے اف ڈیفیکٹیو گوڈز بول کے پورا سیکشن ہے ایک بنا ہوا ڈیفیکٹیو گوڈز بول کے جو بھی چیز آپ اٹھائیں گے آپ اس پہ کیا ڈیفیکٹ ہے مینشن رہاں پہ جو خریب بلیکس رہتے ہیں آپ فٹ پاتا ہوں مٹ پاتا ہوں گے جس کو گورنمنٹ تھوڑی بات پینشن دے دیتی وہ لگا آکے وہ ڈیفیکٹیو لے 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 کے چلے آتا ہے کچھ بھی نہ رہتا ہے ایک جگہ تھوڑا تتہا کا نکلاوا رہتا ایک جگہ تھوڑی گنڈی تو ٹی وی رہتی وہ مینشن رہتا یہ ہمارے نبی کی صیرت کا حصہ تھا سب سے پہلے چار چاند لگ گئے وہ کاروبر میں جب بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو غلامیہ بولے تو بی بی خدیجہ وہی نیک صفت والی خاتن دی اتنا ہی ماندار شخص ہے میں نکاح کرنا چاہ رہی ہوں لے سمجھیں اس صیرت میں ایک واقعہ ملتا ہم سب کے لیے بھی جو علماء بتاتے ہیں کہ دیکھو تم شادیوں کے لیے جو کوشش کرتے ہیں تم اپنے کردار ایسے اونچے کرو تمہارے کردار سے متاثر ہو کے لڑکی والے تمہارے پاس بھیجنا کہ ہم یہ بچے سے ہماری بچی کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں یا بچی تیار ہو جانا تمہارے سے شادی کرنے کے لیے سبحان اللہ تو یہ جو چیز ہے وَإِلُ لِلْمُتَفِّفِينَ میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں دیتے وقت ناپ ناپ کے دے رہے ہیں لے رہے ہیں اور دیتے وقت کم کر کے دے رہے ہیں سودھ میں کیا ہو رہا کونسے سودھ میں ور رہے ہیں وہ سودھ میں جس میں آپ پیسے ادھار پہ لے کیا ہے وہ فکس ڈیپوزٹ والا نہیں لون لیے ادھار لیے دیتے وقت سو روپے دیا واپس کتے لے رہا ایک سو بیس لے رہا بڑھ کے لیا جب لینے کی باری آرہی وہ بیس روپے کو نہیں چھوڑ رہا اور وہ ایسے سودھ کے معاملوں میں کم سے کم پچھلے ایک سال میں حیدر آباد میں پانچ سے چھ مسلمانوں کا ختل ہوا دینے والا بھی وہ سودھ پہ مسلمان تھا لینے والا بھی مسلمان تھا صرف انہیں سودھ کے پیسے نہیں بھرا تو مار دیا سو سننا رہا نابتول ویلو للمتففین اللذین عزق تعلو الناسی یستوفون وہ لوگ کے جب لیتے ہیں نابتول کر دوسرے لوگوں سے تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب نابتے ہیں ان کے لیے تو تول میں کمی کر دیتے ہیں کیا ذرا بھی خیال نہیں کرتے یہ لوگ کے بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں انہوں کو ڈر نہیں ہے اس بات کا کہ میں ان کو اٹھانے والا ہوں ایک عظیم دن کی پیشی کے لیے پیشی مطلب آپ کا ٹریل ہونے والا ہے اب آپ کے ساتھ پوری ایک عدالت جمعے گی حاکم مالک اللہ رب العالمین ہوں گے اس دن وکیل اللہ ہوں گے گواہ اللہ ہوں گے فیصلہ اللہ کا چلے گا در نہیں ہو رہا اس دن سے اللہ کو کیسا خریدتا کسی آدمی کو آپ کچھ دے کے خریدے تو انہیں بکتا کہیں گمالوں میں اس کو کئی چیزوں کی لالت چھ لیتی دنیا کی وہ چیزیں لینے کی اس کی اخات میں رہتی ہے آگے حرام میں بھی تو لے لوں گا بلکہ رتا اس کو اللہ کو کیلالت دیں گے کائنات پوری اللہ تخلیق کرے اس میں ٹھیک ہے لیکن انشاءاللہ ہم اس پہ اور تفصیل سے پھر سے ایک بار شروع کریں گے اگلا درس انشاءاللہ سمائے انشاءاللہ جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی